اسلام علیکم امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو سلیوز اور دامن کا خوبصورت سا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی لیس کی مدد سے ٹھیک ہے ہم کس طرح لیس کی مدد سے اور لپس کی مدد سے ہم ڈیزائننگ کریں گے تو یہ بالکل نیا ڈیزائن ہے اس کو آپ ضرور بنائیے گا اپنے ریس کی اوپر اور میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ ڈیزائن اب فولڈنگ کے لیے یہاں پہ میں نے ڈوری پائپنگ لی تھی ٹھیک ہے بلیک کلر کی اور اس کی سلائے جو ہے وہ ریموو کر کے ڈوری اندر سے نکال دی ہے اب اس کو ہم نے اس طرح پریس کر لینا ہے اچھے طریقے سے جتنی بھی ہمیں یوز کرنی ہوگی تو ساری ہم اس طرح کھول کے پریس کر لیں گے ٹھیک ہے لوپس کے لیے جو ہے وہ ہم نے ڈوریاں تیار کرنی ہے تو اس طرح سے چکور پیس لے کے نا ہم نے اس کو ترچہ اس طرح سے فولڈ کرنا ہے ترچہ ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل پیر ہم اٹیچ کریں گے تو جو نارمل پیر ہوتا ہے اس کو ہم اتار دیں گے ٹھیک ہے اس فوٹ کو ہم اتار کے سنگل فوٹ لگائیں گے اس کی اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لگا لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے سوٹر ٹھیک ہے اس کو سوٹر بھی بولتے ہیں یہ آپ کو ایزی لی جو ہے وہ لیس بٹن والی شاپ سے مل جائے گی ٹھیک ہے سوٹر کہہ کے آپ لیں گے تو آپ کو دے دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس طرح سے ترچہ والی سائٹ جو ہم نے کٹنگ کی تھی نا کپڑے کی اس کے اندر ہم نے اس طرح دوری رکھنی ہے اور اس طریقے سے فولڈ کر کے اس کے بلکل ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے سیم اسی طریقے سے جس طرح ہم دوری پائپنگ جو ہے کپڑے کی اوپر اٹیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری سلائی جو ہے وہ اس دوری کے اوپر نہیں آنی چاہیے بلکل ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلائی لگانی ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طریقے سے آپ اپنی دوری تیار کریں گے تو کہیں سے بھی موٹی یا پتلی نہیں تیار ہوگی بلکل ایک سائز میں اور بہت ہی باریک دوری ہماری اس طرح سے تیار ہو جاتی ہے اب دوری جو میں نے اندر کی طرف رکھ کے اس کو سلائی کی ہے ہم نے اس کو نکال لینا یہاں پہ نکالنے کے بعد جو ہے سائیڈ پہ ہم نے اس کے تھوڑا کپڑا چھوڑ کے باقی ہم نے کٹنگ کر دینا ترچھا کپڑا اگر آپ لیں گے اس دوری کو تیار کرنے کے لیے تو آپ کی دوری جو ہے وہ بہت ہی پیاری تیار ہو جائے گی اب یہ دیکھیں سوئی کے اندر میں نے ڈبل فول کر کے دھاگہ ڈال لیا تھا اس کو میں نے دوبارہ سے فول کر کے نوٹ لکا لیا تو ہمارے پاس فور فول جو ہے وہ یہاں پہ دھاگہ آ گیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک کورنر سے دوری کے اس طرح سے ہم نے سوئی کی مدد سے اس کو پہلے ایک ٹانکہ لگانا ہے ٹھیک ہے دھاگے کے اندر سے ہم نے جو ہے وہ سوئی کو نکالنا ہے اور پھر اس طریقے سے ہم دوسری جو ہے دوری کی سائیڈ جو ہے اوپن وہاں سے ہم اس کو نکال لیں گے سوئی کو واہر کی طرف یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب اوپر والی سائیڈ سے ہم نے اس طرح تھوڑا سا اس کو جب ہم اندر کی طرف ایسے کھینچ لیں گے تو ہماری دوری جو ہے وہ خود بخود اس طرح سے کھینچنے پہ سیدھی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے ہماری بہت ہی اچھے طریقے سے اور رام سے جو ہے وہ ہماری دوری تیار ہوگی اس میں کچھ بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس کی ترچی کٹنگ کی تھی اب دوری جیسے ہماری باہر کی طرف آ جائے تو ہم نے دوری سے پکڑ کے باقی بھی ہم نے اس طرح سیدھی کر لینی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوری ہماری کتنی بھاریک تیار ہوگی ہے اب جتنی بھی ہمیں چاہیے ہوگی ہم نے اتنی دوری جو ہے وہ تیار کر لینی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے دوریاں تیار کر لینی ہے لپس کے لیے اور میں نے نورمل جو ہے وہ پیر دوبارہ سے اٹیچ کر دیا اب لیس اگر ہمارے پاس زیادہ چوڑی ہے تو تھوڑی تھوڑی ہم نے کٹنگ کر دینی ہے صرف ہم نے سلائی کے لیے رکھنی ہے باقی ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے اب اس لیس کی جو پتیاں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم کٹنگ کر لیں گے ساری پتیاں کو ہم الگ کر لیں گے ایسے ٹھیک ہے لپس جو ہم نے کٹنگ کرنے ہیں وہ آپ کے پاس لیس کا جو بھی سائز ہوگا نا آپ نے اس حساب سے کٹنگ کرنے ہے تھوڑی سے بڑے رکھیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس اس طرح سے پتیاں ہیں تقریبا یہ ایک انچ کے برابر ہیں ٹھیک ہے تو جو دوریاں میں یہاں پہ کٹنگ کروں گی دوری لپس جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں ڈائی انچ کے لپس اس کے کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے سارے میں اسی طرح سے کٹنگ کر لوں گی ڈائی ڈائی انچ پہ ٹھیک ہے یہ ہماری لپس کٹنگ ہو گئے یہاں پہ اور پتیاں بھی ہماری اس طرح سے کٹنگ ہو گی اب سلیو میں نے لیا ہے سلیو کو میں نے ڈبل فول کر کے سائیڈ پہ جو ہم نے بازو کی فٹنگ کی سلائی لگانی ہے وہاں پہ میں نے اس طرح سے کٹ لگائے ہیں اور اس طرح سے ہاف انچ جو ہے نا وہ میں نے اس طرح سلائی کا مارجن چھوڑ کے ہاف انچ پہ میں نے اس طرح چاک سے نشان لگا لیے اب جی میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح نشان لگانا ہے تو آپ کی سلائی جو ہے وہ بلکل سیدھی آئے گی اب پتی کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ ہم نے سلیو کی سیدھی سائیڈ کے ساتھ ملا کے رکھنی ہے ٹھیک ہے اب پتی کی جو میں اوپر والی سائیڈ سلائی لگا رہی ہوں تو یہ میرے پاس الٹی سائیڈ ہے ٹھیک ہے لیس کی اب جی دیکھیں ایک پتی ہم نے سلائی کرنی ہے پھر اس کے بعد ہم نے ایک لپس لینا ہے لپس کی سلائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اوپر کی طرف رکھنی ہے سلائی جو ہے سیدھی سائیڈ ہم نیچے کی طرف رکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ایک ایک پتی اور ایک ایک لپس رکھتے جائیں گے اور فل سلیو کے اوپر اس طرح ہم اٹیچ کر لیں گے اس ڈیزائن کو آپ دامن پر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سلیو کی اوپر میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں تو آپ تیار ہونے کے بعد جو ہے آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت ہمارا ڈیزائن جو ہے یہ تیار ہو جائے گا اور بالکل یہ نئے ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اس طرح سے لیس اور لپس کے ساتھ ٹھیک ہے جو ہم نے ہاف انچ کے اوپر اس کا نشان لگایا تھا اس کا دیکھیں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری سلائی جو ہے بلکل سیدھی آئے گی اور پتیاں اور لپس جو ہے وہ ہمارے بلکل ایک سائز میں سلائی ہوں گے تو اس طرح ہم سلائی کریں گے تو ہمارے ڈیزائن جو ہے بلکل نیڈ طریقے سے بنے گا ٹھیک ہے اس لیے میں نے آپ کو جو ہے ڈوری بنانا بھی اس میں سکھا دی ہے تاکہ آپ کو پروپلم نہ ہو ڈوری لپس تیار کرنے میں پتیوں کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ ہم نے نیچے کی طرف رکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح ہمارے اٹیچ ہو رہی ہیں فل ہم نے سلیپ کی اوپر اسی طرح لگا کے آپ یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں پہ بھی ہم نے اس طرح ایک پتی اٹیچ کی تھی تو اب یہ دیکھیں جب دوسری سائیڈ میں اس کو لپس کو اٹیچ کر کے تو ہم نے فٹنگ کی جب سلائی لگا لی ہے تو ہمارا ڈیزائن جو ہے بلکل ایک جیسا آئے گا ٹھیک ہے اب اس طرح ہم نے اس کی اوپر سیدھی سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری سلائی لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تیار نہیں ہوا تو کتنا پیارا لگ رہا ہے اب یہ دیکھیں جو میں نے دوری اس میں سے نکالی تھی تو اس کو میں نے پریس کر لیا تھا اچھے طریقے سے اور یہ دیکھیں جہاں پہ ہم نے سلائی لگا کے لپس اور پتیاں ٹیچ کی ہیں بلکل اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اس کو اور اس کے اوپر ہم نے بلکل اس کے کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائی گا آپ کو کیسی لگی یہ ڈیزائننگ اور جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ایکسٹر جو ہے وہ ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اب اس کو میں نے اندر کی طرف اس طرح سے سیدھا کر کے یہ دیکھیں کنارے پہ میں نے اس کے سلائی لگا لیا اب اس کو سیدھا کر کے ہم نے اچھی طرح پریس کر لینا ٹھیک ہے اور پریس کرنے کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا ایسے اندر کی طرف پول کر کے تو اس کو ایسے بٹھا کے اچھی طرح سے پریس کر لینا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پریس کر لی ہے پول کر کے اندر کی طرف اب ہم اس کے کنارے پہ ایک سلائی لگا لیں گے اور داگا جو ہے وہ میں نے اس طرح سے چینل کر لی ہے ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو ہمارا جو ہے نیچے کی طرف فیبرک ہوگا ہم نے سیم اسی کلر کا داگا یوز کرنا ہے اور پٹی جو ہماری کلر کی ہوگی تو اس کی اوپر ہم نے اس کلر کا داگا یوز کرنا ہے اس سے بھی جو ہے وہ ہماری سلائی میں بہت ہی صفائی آتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میرا ڈیزائن جو ہے یہاں پہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو آپ کو کیسے لگی آج کی ویڈیو مجھے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ کیجئے گا اپنے فیملی فریڈز کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں ویڈیو کو ٹھیک ہے تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں پہننے کے بعد جو ہے ہمارا ڈیزائن اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے بلکل نیا ڈیزائن میں نے آپ کو بنانے سکھا دیا ہے تو اب آپ نے اس کو ضرور اپنی ڈریسز کی اوپر ٹرائے کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ